سب میں ایک قسم کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ موقع ملا مجھے بلوچستان کے سحصے میں آنے کے لیے میں اپنے آپ کو وہ خوش قسمت پاکستانی سمجھتا ہوں جس نے تقریبا سارا پاکستان دیکھا شاید ہی کوئی علاقے ہیں جہاں میں نے گیا لیکن بلوچستان میں زیادہ علاقے ہیں جہاں میں نے گیا تو یہ جو آج ادھر مجھے موقع ملا آنے کا میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کیونکہ ہم مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے جب میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں گیا ہوں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بکشی ہمارے ملک یہ کتنا بڑا اللہ کا توفہ ہے پاکستان لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اس نعمت سے ہمیں انصاف کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہمیں اللہ نے تو اپنا توفہ دے دیا لیکن اللہ کا ہم شکر ایسے ادا کرتے ہیں کہ ہم اس توفے کی قدر کریں اور اس کو ڈیولپ کریں تو یہ جو علاقہ آج میں نے دیکھا ہے اوپر ہیلیکاپٹر سے بھی دیکھا میں آپ سب جو یہاں مقابل لوگ بیٹھے ہیں اور جانس صاحب آپ کو بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو ایک ایسا ٹورزم کی جگہ بنا سکتے ہیں جس سے یہ سب سے بڑی جو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مقامی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں ان کو روزگار ملے وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں یہاں ایسی جگہ ہو ایسا ہسپٹل ہو جو ادھر ہی ان کا علاج ہو سکے ان کی زندگیاں بہتر ہو سکے ان کے بچے آگے بڑھ سکیں تو یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ دار یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے ان کی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں اور پھر کیسے ان کو خوشحال کر سکتے ہیں اور وہ تب ہوتا ہے جب ہر اور ہر علاقے کی کوئی اپنی اللہ نے صفت دی ہوتی ہے ہر علاقے کا کوئی اللہ نے ایسی چیز دی ہوتی ہے جو باقی علاقوں سے مختلف ہوتی ہے ایسی نعمت ہوتی ہے تو مثلا اگر ہم یہاں سوچیں کہ یہاں کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے گی یہ نہیں بنے گی لیکن اگر ہم یہ سوچیں ایک شاندار قسم کا یہاں ایک ٹورزم ریزورٹ بنے گی لیکن وہ ٹورزم نہیں جو جو لوگ آتے ہیں اور جن کے ہمارے علاقوں کا جو روایت ہے جو ہمارا کلچر ہے جو ہمارا دین ہے اس کے خلاف جائے ہم ایسی یہ ٹورزم ڈیویلپ کر سکتے ہیں کہ مسلمان ملکوں سے بڑی دنیا آئے گی یہاں آج کل اسلاما فوبیا کی وجہ سے کئی ایسی جگہیں ہیں دنیا میں جدر پہلے ہمارے لوگ جاتے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے یورپ میں اور اور کئی جگہوں میں لیکن اب ان کو اتنا مسئلہ آتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف ایک جس کو اسلاما فوبیا کہتے ہیں تو وہاں وہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں لے جانا چاہتے لوگ تو اس وجہ سے بہت زیادہ پاکستان جیسی جگہ میں ایک ایسا پوٹینشل بن گیا ہے کہ مسلمان ملکوں سے لوگ یہاں ٹورزم کے لیے آیا کریں گے اور یہ بیچ ٹورزم اور جو اس علاقے کی ٹورزم ہے اور یہ جو منگرو جو میں دو وجہ بتاتا ہوں کہ ایک تو میں اچھا کہ میں نے یہ علاقہ دیکھا اور آپ جان صاحب آپ کے ساتھ پلان کریں گے کہ ہم کیسے کوالٹی کے کنسلٹنٹس لے کے آئیں جو ہمیں اڈوائز کریں کہ ہم اس کو اس کو بہترین استعمال کیسے ہو سکتا کیونکہ اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی نہیں یہاں ٹورزم تو سائنس بن چکی ہے اگر اس طرح نہیں کریں گے تو اس کا غلط استعمال بھی ہو گا کئی ہمارے علاقے تباہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے صحیح معنی میں مثلا پہاڑی علاقے کہی ہیں مری میں اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو گئی ہے جو میں بچپن سے مری جانتا ہیتا ہے انت ہے گلی وہ بلکل تبدیل ہو گئے کیونکہ ہم نے کوئی اور علاقے ڈیولپ ہی نہیں کیے پہاڑی علاقے جو سوائے انگریز کے جو بنے ہوئے تھے اسی پہ ابھی بیٹھ جا رہے ہیں اب ہم پہلی دفعہ کے پاکستان میں وہ پہاڑی علاقے ڈیولپ کر رہے ہیں جو اب پہلی دفعہ پاکستان کے ہوتے ہوئے ہم نے کی ہے نہیں تو یہ مری نتیا گلی اور گلیات اور یہ یہ انگریز کے زمانے کے یہ تورسٹ آٹریکشن تھے کیونکہ انگریز کو یہاں سب سے بڑا مسئلہ تھا گرمیوں کا تو اس نے صرف پہاڑی علاقے ڈیولپ کیے لیکن یہ جو ساری کوسٹ لائن ہے یہ کبھی انگریز ادھر نہ آیا نہ یہ ڈیولپ ہوئی تو ہمارا آپ کا ہمیں اس کو ڈیولپ کرنے کا انجام صاحب ایک تو انشاءاللہ اس کو ایزا ٹوریزم سینٹر ڈیولپ کریں گے یعنی ٹوریزم ٹوریزم کے علاقے ڈیولپ کریں گے یہاں سے لے کے گوادر تار جو مختلف خوبصورتی علاقوں کی جو میں آیا ہوں دوسری وجہ وہ یہ کہ یہاں کے جو آپ کے مینگروف ہیں یہ جو اندر سمدر کے اندر جو جنگل ہو گئے ہوئے ہیں یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ کیونکہ ہم دنیا میں اب وہ ملک ہے جو سنبس بہت آگے نکلے ہوئے ہیں اپنے ملک کو یہ جو موسم کی گرمی جو دنیا میں آ رہی ہے اس سے بچانے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے آئی پی سی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ نے بڑی دیر تفتی بڑی ریسرچ کر کے انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ اس تیزی سے گرم ہو رہا ہے کہ دنیا میں کئی علاقوں میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور پھر جس طرح آپ آج اگر آپ نیوز اٹھا کے دیکھیں اخبار اٹھا کے دیکھیں تو کئی علاقوں میں آگے لگی ہوئی ہیں سائیبیریا میں یہ ترکی میں گریس میں کیلیفونیا میں کیونکہ خوش سالی اتنی آ گئی اور گرمی اتنی پڑ گئی ہے اور پھر کئی اور جگہ جو دیکھیں تو تباہی مچ ہوئی ہے فلڈز آ گئے ہیں چائنہ میں جپان میں یورپ کے اندر جرمنی کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے جو آپ آئے ہیں یہ سارے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور یہ بڑا نقصان دنیا میں اگر اسی طرح موسم گرم ہوتا گیا تو دنیا میں نقصان پہنچے گا جو ایک جنگلات جو سب سے بہتر ہیں یہ موسم کی یعنی جو موسم تبدیل کی ہوتا ہے کیونکہ کاربن ڈائیک سائیڈ جب جاتی ہے آہ آہ ایٹمسفیر میں تو اسے آہستہ 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 موسم گرم ہوتا ہے یہ جو مینگروف آپ کے پیچھے ہیں یہ سب سے زیادہ آکسجن دیتے ہیں اور کاربن ان کو ابزارب کرتے ہیں یعنی یہ دنیا میں یہ مینگروف وہ درخت ہے جو کہ یہ موسم کا گرم ہونے کا جو یہ سارا سلسلہ چلا اور اس کو روکتا ہے تو میں خاص طور پر آج اس لیے آیا تھا کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آپ کے بہت بڑے مینگروف کے یہ علاقے اور ان کو اپنے پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو ان کا حفاظت کر دی اور ان کو بڑھانا بھی ہے تیسری چیز کہ بلوچستان جو جام صاحب آپ کہہ رہے تھے پیچھے رہ گیا پیچھے اس لیے رہ گیا کہ نہ فیڈل گرممنٹ نے کبھی توجہ دی جو دینی چاہیے تھی اتنا بڑا علاقہ تھا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہمارے ایسے ایسے حکمران ہے جو لندن کی ایک حیرتز دکان ہے ادھر زیادہ گئے ہیں بنسبت بلوچستان سال میں آنے کا تو نہ تو انہوں نے توجہ دی لیکن مجھے سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے جو اپنے بھی آپ کے لیڈرز تھے انہوں نے بھی بلوچستان کو اس طرح کی توجہ دی تو اب وقت ہے ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اب پوری طرح بلوچستان کو اب ہم نے آگے لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ جس طرح کی اب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں بلوچستان میں ابھی جو آپ نے بتایا ہے جان صاحب کہ جو ہم ٹوٹل خرچہ اس وقت تقریباً کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا تقریباً ایک ہزار عرب کبھی پاکستان کی تاریخ میں بلوچستان نہیں خرچ ہوا یہ ہم خرچ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ڈیولپ ہوگا پاکستان ڈیولپ ہوگا لیکن بلوچستان میں لوگ پیچھے رہ گئے ہیں غربت ہے اور ہماری سب سے بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں اور پھر خوشحالی کی طرف جائے اور بلوچستان ڈیولپ ہوگا بلوچستان میں اللہ نے بڑی مدنیات بڑی دولت دی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم پلان بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے مدد کریں بلوچستان کی یہ جو آپ کی جو ریسورسز آئیں اتنا بڑا علاقہ ہے جیسے جیسے یہ آپ کی ریسورسز ڈیولپ ہوتی جائیں گی لوگوں کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی خوشحالی آئے گی آپ کے علاقے میں بڑا علاقہ ہے پیسہ زیادہ چاہیے ڈیولپ کرنے کے لیے اور انشاءاللہ جب آپ کی جو نیچرل ریسورسز سے نکلیں گی تو آپ کا یہ جو بڑا علاقہ ہے اس کے لیے بھی وہ ساتھ خرچ ہوگا اور وہ سارا ڈیولپ ہوگا میں آخر میں آپ سب کا اور یہاں اتنی دور آنے کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں پھر سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بڑا میں خوشقسمت ہوں کہ مجھے موقع ملائے در آگے اور آپ کا یہ خوبصورت علاقہ دیکھنے گا شکریہ ناظرین وزیراعظم عمران خان شجرکاری مہم کے سلسلے میں اس وقت لس بیلا میں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے شجرکاری مہم کی اہمیت کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بلوچستان کی ترقی پر اتنا روپیہ خرچ نہیں کیا گیا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان اس وقت لس بیلا میں بلوچستان میں موجود ہیں جہاں پر شجرکاری مہم کے حوالے سے انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس خطاب کو دوران انہوں نے کہا کہ بلوچسان کی تاریخ میں کبھی بلوچسان کی ترقی پر اتنا روپیہ خرچ نہیں کیا گیا جتنا کہ ہم خرچ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے دور کے لیے درخت انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ہمیں جنگلات لگانے ہیں اور ہر درخت جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے وزرعاظم عمران خان شجرکاری مہم کے سلسلے میں اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور اس پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ مانسون کے سلسلے میں ملک کے مختلف حصوں میں شجرکاری مہم جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے اور جو سونامی ہے جو ٹری سونامی ہے اور بلیون ٹری سونامی کے سلسلے میں مختلف علاقوں کے اندر پودے لگا کر اس مہم کا بقاعدہ سے آغاز کیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں وزیراعظم عمران خان اس وقت بلوچستان میں لسبیلا کے مقام پر موجود ہیں اور انہوں نے پودا لگا کر اس حوالے سے آگاہ کیا اور جو ہمیں مقامی کارکن اور افراد تھے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی